سائنسدانوں کے مطابق آج کل کی جدید تکنالوجی کے دور میں لائٹ کی سپیڈ کی ویلیو 2.99 into 10 to power 8 میٹر پر سیکنڈ بتائی جاتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے یہ ویلیو 2.98 بتائی جاتی تھی یعنی 100 سال کی محنت لگی سائنسدانوں کو اس ویلیو کو 2.98 سے 2.99 کرنے میں لیکن ہم اسے لکھتے وقت 3.0 لکھ کر کام چلا لیتے ہیں لیکن اس 0.1 ویلیو کے پیچھے کافی بڑی محنت چھپی ہے تو اگر ہم اسے 3.0 کے حساب سے ہی دیکھیں تو لائٹ کی سپیڈ تقریباً 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ بنتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لائٹ کتنی زیادہ تیز ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخر اتنی تیز لائٹ کی جو سپیڈ ہے اس کو سائنسدانوں نے میر کیسے کیا آئیے اس سوال کا جواب ڈھوٹتے ہیں لیکن آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی پھر ہی جا کر آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا چلیے بڑھتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب ناظرین اگرامی بات کریں گا روشنی کی تو روشنی اسکوریئرز کے کھوجی گئی اب تک کی سب سے تیز چیز ہے اور لائٹ کے بغیر کسی بھی چیز کی تلاش ادھوری ہے لائٹ ایک الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشن ہے یعنی ایسی ریڈیشن جسے ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی ویولنگھ چار سو سے سات سو نینومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے اگر لائٹ کی ایکچول سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ 2.99792458 into 10 raise to power 8 میٹر پر سیکنڈ بنتی ہے لیکن کلکولیشنز کو سیمپل کرنے کے لیے ہم اسے 3 into 10 raise to power 8 میٹر پر سیکنڈ لکھتے ہیں یعنی اس کی سپیڈ 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ بنتی ہے کئی ہزار سالوں تک انسان یہ سمجھتے رہے کہ لائٹ کی سپیڈ انفینٹ ہے یعنی اس سے میئر ہی نہیں کیا جا سکتا لیکن 500 بیسی میں پہلی بار ایک گریک فلسفر ایمپیڈو کلیش نے بتایا کہ روشنی بھی ایک میٹر ہے اور یہ بھی مومنٹ کرتی ہے اس لیے اس کی بھی سپیڈ ہونی چاہیے لیکن اس کی تھیوری کو زیادہ کسی نے سیریس نہیں لیا اور اس پر کسی نے دھیان تک نہ دیا اس کے بعد سن 1030 سوی میں ایک مسلمان میٹھمیٹیشن حسن ابلہ حیتم نے بتایا کہ لائٹ کسی اوبجیکٹ پر پڑتی ہے اس کے بعد وہ اوبجیکٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے جو سائنس دان کرنا میں نے بتایا آپ کو یعنی ایمپیڈو کلیش یہ مانتے تھے کہ لائٹ ہماری آنکھوں سے کسی اوبجیکٹ پر پڑتی ہے اور وہ اوبجیکٹ بعد میں ہمیں دکھائی دیتا ہے ان دونوں نے اپنے اپنی تھیوریش تو دیتی تھی لیکن انسانوں کو لائٹ کی سپیڈ کی ایکچول ویلیو نہیں ملی تھی اور کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ لائٹ کی بھی سپیڈ ہو سکتی ہے لیکن پھر وہ دور آیا جب انسانیت کو یہ ماننا پڑا کہ لائٹ کی بھی سپیڈ ہوتی ہے اور اس کے شروعات آئیزیک بیکمین نے کی تھی 1629 میں انہوں نے کافی زیادہ ایکسپیرمیٹس کیے لیکن وہ لائٹ کی ایکچول سپیڈ کو نہ بتا پائے اس کے بعد 1638 کو ہی گیلیلیو نے کئی تجربات کیے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو لالٹین دے کر ایک پہاڑ کی اوچائی پر کھڑا کر دیا اور خود بھی دور کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور لالٹین کی لائٹ کی مدد سے یہ جننے کی کوشش کی کہ روشنی کو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ سب اتنا زیادہ فاسٹ ہوا کہ گلیلیو کچھ بھی سمجھ نہ پائے لیکن وہ ایک کنسپٹ دینے میں کامیاب ہو گئے کہ لائٹ کی سپیڈ جتنی بھی ہو ہم اسے چھوٹے سے فاصلے سے میر نہیں کر سکتے اس کے بعد سولہ سو چیتر میں ڈینمارک کے ایک ایسٹرونومر اولے رومر نے ایک ایسا کارنامہ سرانجام دیا کہ انسان اس پر یقین کرنے لگے کیونکہ اولے رومر نے ایک دو کلومیٹر سے نہیں بلکہ جیوپیٹر سے ہی لائٹ کو میر کر کے دکھایا اور وہ لائٹ کی سپیڈ کو میر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن بعد کی سمتی سے ان کے تمام ریسرچ پیپرز آگ میں جل گئے جن کی ہم وضاحت اب بلکل بھی یہاں نہیں دے سکتے لیکن ان کی ریسرچ کے بعد کرسٹین ہیگنز نے بتایا کہ رومر نے روشنے کی رفتار 2.2 انٹو 10 ریس ٹو پاور 8 میٹر پر سیکنڈ بتائی تھی اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اولے رومر نے یہ سب بینہ کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے کیا تھا اور ان کی کیلکولیشنز ایک بہت بڑا انقلاب لائی تھی اس کے بعد بہت سارا موڈرن ٹیکنالوجی کا دور آیا اور اٹھارہ سو او ننچاس میں ایک فرنچ ایسٹرونومر ہپو لائٹ فیزو نے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر رکھے ایک ریفلیکٹنگ میرر کی مدد سے لائٹ کی سپیڈ 3.1 انٹو 10 ریس ٹو پاور 8 میٹر پر سیکنڈ بتایا اس کے تیرہ سال بعد ایک اور فرنچ ایسٹرونومر لیون فیکولٹ نے فائزیو کے تجربات میں تھوڑی سی ردو بدل کر کے لائٹ کی سپیڈ کو 2.98 انٹو 10 ریس ٹو پاور 8 میٹر پر سیکنڈ بتایا تھا لائٹ کی یہ ویلیو آج کل کی ویلیو سے صرف 0.6 ہی کم تھی اس کے بعد الیکٹرو میگنیٹیزم کا دور آیا جہاں 1907 میں روزہ اور ڈور سے دو سائنس دانوں نے لائٹ کی سپیڈ کو الیکٹرو میگنیٹیزم کی مدد سے 2.997 انٹو 10 ریس ٹو پاور 8 میٹر پر سیکنڈ بتایا لیکن یہ بھی ایکیوریٹ ویلیو نہیں تھی اور موڈرن ٹیکنالوجی کے دور یعنی 1983 میں جنرل کانفرنس آن ویٹس اینٹرنیشنل آرگنیزیشن نے میٹر اور سیکنڈ کی ڈیفنیشنز میں کچھ تبدیلیاں کی اور لائٹ کی ایکچول سپیڈ یا پھر ویلیو کو 2.99792458 انٹو 10 ریس ٹو پاور 8 میٹر پر سیکنڈ بتایا اور ابھی بھی یہی ویلیو بلکل کریکٹ مانی جاتی ہے تو یہ تھی ساری کہانی لائٹ کی سپیڈ کو میر کرنے کی آپ کا ایک کی بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ